اعوذ اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استحین و خیر المعین و صلو اللہ علیہ سید الانبیاء والمفسلین و علیہ آلہ الطیبین والطاہرین والمعاسومین اما بعد لاجل بلا کے دوسرے حصے میں سے وسیعت نمبر 31 جناب امیر علیہ السلام نے جناب امام حسن علیہ السلام کو تحریری طور پر وسیعت کی ہے وہ ہمارے اس گفتبو کا موضوع ہے ہم کچھ عزارشات پیش کر چکے ہیں اور آج اس سلسلے کو حملے کے آگے چلنا چاہتے ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام کے فرامین میں سے چوتھا حصہ حقیقت میں ہے اس وسیعت کا امام فرماتے ہیں یعنی امیر علیہ السلام دل کے ساتھ انسان کے برتاؤ کی بات کر رہے ہیں کہ اس دل کے ساتھ آپ نے کیسے برتاؤ کرنا ہے آپ کو گزشتہ حصے کے ایک فرمانے جناب امام یاد ہوگا جہاں امام نے فرمایا تھا کہ اپنی دل کو ذکر خدا کے ذریعے سے آباد کرو اب وہاں امام نے فرمایا تھا ذکر خدا کے ذریعے سے دل آباد ہونا اب یہاں تقریباً بارہ جملات ہیں جو جناب امیر علیہ السلام نے دل سے متعلق جناب امام حسن مہتبا کو وسیعت کے طور پر فرمائے اور میں بارہ یاد ذکر چکا ہوں کہ اہم مصمین اللہ علیہ السلام کی گفتگو ہو یا اللہ کے کلام کا تعلق ہو ظاہری طور پر اور سامنے جو ہیں وہ ایک شخص ہوتا ہے یا ایک گروہ ہوتا ہے یا اس زمانے والے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جیسے ان کی امامت اور پاک پیغمبر کی نبوت تو کلام الہی کا اعجاز اور معجزہ ہمیشہ کے لیے ہے اسی طریقے پہ وہ حکم بھی ہمیشہ کے لیے اور ہر کسی کے لیے ہے اب یہ نہیں ہے کہ جناب امام حسن مہتبا علیہ السلام کو کہا اور بس نہیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ مععزہ ہے یہ نصیحت ہے اور یہ فرامین ہے اب جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کے ساتھ جو برتاوہ آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے اہی قلب کا بالموعیدہ بیٹا اپنے دل کو زندہ کرو موعیدہ کے ذریعے سے ایک مختصر ستعارف اس دل کا یقینہ ناب حضرات جہاں میں اس طرح متوجہ ہیں ہم لفظ جب فارسی میں اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہم لفظ دل استعمال کرتے ہیں اور دل جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو حقیقت میں فوراں نہ انسان کی توجہ جاتی ہے جس میں انسانی کے اندر موجود ایک عوضو کا جس کے ذریعے سے جس کے اپنی اہمیت ہے جس کے ذریعے سے پورے بدن میں خون جسم جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دل اور حقیقت میں دل جو ہے وہ انسانی زندگی کا سب سے مہم عوضو ہے وہرحال جب قرآن مجید میں یا حدیث میں لفظ دل استعمال ہوتا ہے تو ایک طریقے سے اعتبار سے کہ جس طریقے پہ انسانی جسم میں دل کی اہمیت ہے جس ذکر کو جس شئے کو دل کہا گیا ہے اس کی بھی اتنی اہمیت ہے لیکن اخلاقیات و قرآن مجید کی زبان میں لفظ دل اس عوضو پہ استعمال نہیں ہوتا جس کو ہم ماں اردو میں دل کہتے ہیں حقیقت میں یہ روح کے لیے قلب جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے یعنی وہ شئے جو انسان کی معنویات میں وہ مقام رکھتی ہے جو مقام انسان کے بدن میں یہ ہمارا جسمانی دل رکھتا ہے اور اس کو اگر اس نگاہ سے آپ دیکھیں کہ پھر دل کا کام کیا ہے اس دل کا کام جو ہمارے بدن میں دل ہے اس کا کام ہے پورے آعذا میں خون پہنچانا اور اگر کہیں کسی حصے میں اس نے بخل کیا اور خون نہ پہنچایا یا کسی عوضو نے انکار کیا اور خون لینا اس نے چھوڑ دیا تو حقیقت میں وہ عوضو موت کی آگوش میں چلا جاتا ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے جس کو ایک بیماری جو ہے وہ فالے جائم جسم کی کچھ آعذا ایسے ہوتے ہیں جن آعذا میں خون نہیں پہنچتا جب خون نہیں پہنچتا تو وہ حصے جو ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں اسی طریقے پہ یہ دل جو اخلاقیات کی زبان میں استعمال ہوتا ہے قرآن کی زبان میں استعمال ہوا ہے وہ ہے روح کے معنی میں قلب کے معنی میں اور قلب کا معنی جو قرآن مجید نے کیا ہے ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے ورنہ قرآن مجید نے قلب کو بارہا اور متعدد احالات کے طور پر ذکر کیا ہے ایک دو آیات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں دل کا کام قرآن مجید نے کیا بیان کیا ہے اگر آپ آیات الہیہ کو دیکھیں تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دل کے لیے متعدد افعال بیان کی ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ان کے لیے دل ہیں ان کے دل ہیں جن سے وہ تفکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں تعقل کرتے ہیں سوچتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا یہاں دل کا کام کیا ہے دل کا کام ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں یَعْقِلُونَ بِهَا یعنی اس کے ساتھ عقل والا کام لیتے ہیں یعنی سوچتے ہیں اس کے ذریعے اب یہاں لفظ سے ایک قلب استعمال ہوا ہے اور اس کے کام کے اعتبار سے کیا ہے اس کا کام قلب کا کام ہے لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ان دلوں سے وہ سوچتے ہیں غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں دوسری آیت میں ہے لَهُمْ قُلُوبٌ ان کے لیے قلوب ہیں لَا يَفْقَهُونَ بِهَا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل تو ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ تفقہ نہیں کرتے تفقہ یا تعقل سے بھی بات کا مردہ ہے یعنی گہرائی میں نہیں جاتے سوچنے میں دو میار ہیں ایک ہے تعقل اور پھر اس سے بھی آگے ہے لَا يَفْقَهُونَ بِهَا بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کی دل تو ہیں لیکن ان کے ساتھ تفقہ نہیں کرتے اسی سے ہے فقیح جس کو ہم کہتے ہیں فقیح یعنی کسی چیز کی گہرائی میں جا کہ اس کو جاننے والا وہ فقیح کہلاتا ہے تو یہ دل کا کام ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں یہاں مضمت کے لئے استعمال ہوا ہے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا دل تو ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں گہرائی میں نہیں جاتے ہیں تو یہاں آپ اگر دل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حقیقت دل کو سمجھنے کے لئے دل کی کام کو سمجھئے اب دل کا کام یہاں پلان مجید میں اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ اس سے غور و فکر کی جاتی ہے اب جنابی امیر علیہ السلام کے فرمان کی طرف ہم اگر پلٹ کے آتے ہیں تو جنابی امیر فرماتے ہیں کہ اہیے قلب کا بالموعظہ اپنے دل کو زندہ کرو موعظہ کے ذریعے سے اب یہ دل جو ہیں وہ ہم جنابی امیر علیہ السلام سے سوال کر سکتے ہیں کہ مولا کیا دل مر بھی جاتا ہے اب دل یہ ایسا دل ہے جو مرتا جیتا رہتا ہے یہ انشاءاللہ عرض کریں گے آگے بڑھ کے یہ دل جس کا تذکرہ جنابی امیر علیہ السلام فرما آ رہے ہیں یہ دل جیتا بھی ہے اور مرتا بھی ہے اور ایسے نہیں ہے کہ یہ مر گیا تو پھر جیتا نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ پھر اگر وہ زندہ ہے تو کبھی مرتا نہیں ہے یہ مرتا جیتا رہتا ہے اور اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں اب اگر جنابی امیر فرماتے ہیں اہیے قلب کا بالموعظہ اپنے دل کو زندہ کرو موعظہ کے ذریعے تو ہم یہاں سوال کرتے ہیں جنابی امام سے کہ کیا دل مرتا ہے امام فرماتے ہیں ہاں دل مرتا ہے اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں آئیے اس کو زندہ کرو اب اگر دل مرتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے اب ذرا اس کو اس نے کہا سے سوچئے ہمارے ہاں جو ہم دل کی دھڑکن سے جو ہم وہ انسان کی زندگی کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ دل چڑھ رہا ہے تو انسان زندہ ہے دل رک گیا ہے تو انسان نا اور پھر دل جب قریب المرگ ہوتا ہے یعنی رکنے کے قریب ہوتا ہے تو فرسٹ ایڈ والے مخصوص انداز سے اس کو زندہ پہ لیکن دل یہاں مرتا ہے اس مرنے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی دھڑکن ختم ہو جاتی ہے دھڑکن دل کی ختم ہوتی ہے تو حقیقت کیا ہوتی ہے یعنی وہ اس کا جو ایکشن تھا اس کا کام جو تھا کہ وہ خون کو لے اور پھر واپس بھیجے اگر وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے تو وہ دل دلے مردہ کہلاتا ہے یعنی دل کی مردگی کی پہچان یہ ہوگی اس دل جسم کے دل کی مردگی کی پہچاندی ہوگی کہ وہ خون بھیجنا اور خون واپس وصول کرنا جسم کے آزام یہ چھوڑ دے گا یعنی اپنا کام اس نے چھوڑا تو وہ مردہ کہل آیا اسی طریقے پہ جس کو ہم نے تفقہ و تعقل کہا ہے اس فرمان کے مطابق اور آیات کے مطابق اگر وہ دل جس کو ہم نے کہا ہے روح اور سوچ تو اگر وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ مردہ ہے اگر اپنا کام وہ جاری کی ہو ہے تو وہ زندہ ہے یہاں جنابی عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ دل نے اپنا کام چھوڑا ہوا ہو کام کیا ہے دل کا پھر دور آ رہا ہوں کہ دل کا کام ہے سوچنا غور و فکر کرنا سمجھنا اگر وہ دل نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے تو جنابی عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں بیٹا آئی یہ قلب کا بالموعظہ ہاں اس کو دوبارہ زندہ کرو اب دوبارہ زندہ کرنے کے لئے کیا کریں مولا فرمایا آئی قلب کا بالموعظہ موعظہ کے ذریعے سے اس کو زندہ کرو اب یہ موعظہ کیا ہوتا ہے موعظہ حقیقت میں ہمارے ہاں اردو میں لفظ نصیحت اس کے لئے استعمال ہوتا ہے کسی اچھی چیز کے انجام دینے اور بری چیز سے بچنے کا نام موعظہ ہے وعظ و نصیحت ہمیں اکثر لفظ جہاں وہ سنائی دیتا ہے یعنی وہی موعظہ کمانا نصیحت ہے اچھے کام کے کرنے کی ترویج کرنا تشویق کرنا اور برے کاموں سے روکنا یہ ہے موعظہ اب انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے تو دیکھیں گے کہ موعظہ بعض ایسی چیزیں ہیں اور جناب امیلہ اسلام نے یہاں فرمایا ہے کہ ایک موعظہ زبان سے ہوتا ہے اور اگر ہم اس دل کو دیکھیں کہ دل کا کام جیسے ہم نے عرض کیا ہے دل کا کام کیا ہے سوچنا غور کرنا سمجھنا اب اگر سمجھنا اس کا کام ہے تو موعظہ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ممکن ہے بول نہیں رہی ہوں کہ ہم انہیں سنیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بول نہیں رہی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو سنیں اور پھر سمجھیں بلکہ بہت ساری چیزوں کے دیکھنے سے ہمیں موعزہ ہوتا ہے یعنی ہمیں نصیحت ہوتی ہے اور جنہاں بھی ہم اللہ علیہ السلام نے دنیا کے بعض ایسے حالات بیان کی ہیں امام حرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو انکو اور قرآن مجید نے بھی یہی کہا سیرو فی الارض جاؤ زمین میں جو ہیں وہ چکر لگاؤ اور کل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان آقبت الذین من قبلکم اس دل سے اگر سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو آپ سے پہلے والوں کے حالات کیا ہیں آپ سے جو پہلے تھے ان کی حالت کیا تھی اب یہ پہلے کے حالات اگر قبرستان چلے جائے محلات میں چلے جائے وہ چند واقعات انشاءاللہ آرز کروں گا تو وہ بولتے تو نہیں ہیں قبر والے کبھی کسی سے بولتے نہیں ہیں کھنڈرات اور ٹوٹے ہوئے محلات کبھی کسی سے بولتے نہیں ہیں لیکن جناب احمیر علیہ السلام نحجم بلاغا میں خود فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا وائز کون ہے وہ وائز ایک جگہ پہ خطبے میں جناب احمیر نے فرمایا سب سے بڑا وائز موعزہ کرنے والا کون ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کون ہے سب سے بڑا وائز ماضی وقت وقت بھی ہو سکتا ہے جناب احمیر علیہ السلام نے جس کو سب سے بڑا وائز قرار دیا ہے جناب احمیر فرماتے ہیں مردہ سب سے بڑا وائز ہے اور کافی توصیل سے امام نے کہا جب ہے مولا وہ تو بول ہی نہیں گا ہم تو موعزے کے لیے سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو ہم ممبر پر بٹھان گے مائک لگا ہوا ہوگا اور آگے بات جا رہی ہوگی ہاں امام فرماتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بعض وقت اور علی کے فرمان کے مطابق سب سے بڑا وائز کیا ہے وہ مردہ ہے اور پھر جناب احمیر علیہ السلام فرماتے ہیں کون جب آپ اس کو اپنے کندے پر اٹھائی ہوئے ہوتے ہیں وہ لاچار اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے کندے پر سوار بھی نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ سوار وہ ہوتا ہے جو سب وہ خود سواری کرے یہ سوار بھی نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ یہ تو سوار نہیں ہوا آپ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے آپ اگر اس کو نہیں اٹھائیں چھوڑ دیں تو یہ آپ کے کندے پر بیٹھنے کے کندے پر رکنے کے کندے پر ٹھہرنے کے قابل بھی نہیں ہے اور پھر امام فرماتے ہیں کہ آپ ہیں کہ آپ ہی اس کو اتار رہے ہیں آپ کے کندے سے نہ سوار ہونے کے قابل ہے آپ کے کندے سے نہ اترنے کے قابل ہے اس لیے آپ کے لیے موئزے میں سے بہترین وائز کون ہے وہ مردہ ہے جس کو آپ اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے ہیں تشریع جنازہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ مععزہ جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے بہرحال جناب امیر فرماتے ہیں اہی قلب کا بالموععزہ اپنے دل کو زندہ کرو مععزہ کے ذریعے سے اب میں یہاں یارز کروں گا اور آگے جناب امام نے بھی کافی تفصیل سے یہ تقریباً دس جملات ہیں جو جناب امیر علیہ السلام نے دل سے متعلق بیان کیے ہیں اور پھر آخری جملے کے لیے امام نے تقریباً پانچ وضاحتیں فرمائی ہیں بہت پیارا حصہ ہے مختصارہ اور فقط دل سے متعلق لیکن جناب امیر علیہ السلام نے دل کی حقیقت کو بتلایا ہے اور ہم دل سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں اب جناب امام فرماتے ہیں اہی قلب کا بالموععزہ تو مععزہ کو ہم یہاں دو چیزیں ذہن رکھیں ایک مععزہ وہ ہے جو قرآن مجید نے امیر معصومین علیہ السلام نے اور خود بڑے بڑے بزرگان نے زبانی طور پر انسان جو خواب غفلت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس کو جگانے کے لیے بعض اوقات جو ہیں وہ آواز کے ذریعے سے آپ کو اب وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں ورنہ بعض ایسے ایسے گناہگاروں کے واقعات ہیں کہ گزرتے ہوئے ایک آیت جو انہوں نے سنی تو اسے ایک آیت نے ان کو گناہگار سے ولی خدا بنا دیا ہے یا مثلا اکثر آپ سنتے رہتے ہیں آئمہ واسمین علیہ السلام سے بہت سارے ایسے ہستیاں ہیں جنہوں نے گناہگار کو فقط ایک جملہ کہا مثلا میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا بھی واقعے میں تفسیری واقعہ نہیں جانا چاہتا کہ چھٹے امام نے فقط کسی گناہگار اور بدگار کو سلام بھیجا ایک امام کا چاہنے والا دیکھیں یہ ایک تبلیغ کا بھی انداز ہے جو ہمارے ہاں بہت کم میں استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں موعیزہ یہی سمجھ جاتا ہے کہ دوسرے کو برا بھلا کہو اور آپ یہ نہیں کرتے اور آپ وہ نہیں کرتے موعیزہ کا طریقہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے ایک شخص جو ہے وہ اپنے شہر سے مدینہ جاتا ہے اور جناب امام کو جا کے ملتا ہے اور جناب امام اس گناہگار کی طرف وہ اپنا سلام بیٹھتے ہیں مومن اور اپنے شیعہ کو کہتے ہیں جاؤ فلا شخص کو جب جاؤ جو گناہگار تھا تو اس کو ہماری طرف سے سلام کہنا اب یہ سلام جب اس شخص تک پہنچا تو اس کی طبیعت بدل گئی کہ ہم اتنے گناہگار اور ہم اتنے دور اور پھر امام نے جو ہیں وہ کہا تھا اس جملے میں کہا تھا کہ اس کو کہو آپ حرام افعال انجام دینا چھوڑ دو اور جو حرام کے آپ کے اساسے ہیں آپ کے مال ہے اس کو جن کا حق ہے ان کو دے دو ہم آپ کی نجات کے زامن ہیں پھر اس نے کیا ہے وہ جو کچھ تھا اس نے کیا ہے اس حد تک کہ اس کا جو بدن پر لباس تھا وہ بھی اس نے کسی سے مانگ کے پہنا اور سارا کچھ قربان کر دیا پھر مر گیا اگلے سال جب جناب امام کے پاس وہی شیعہ جو کہ ایک سلسلہ تھا حج کے موقع پہ لوگ ہیں وہ امام سے ملتے تھے پروردگار وقت کے امام کی زیارتیں نصیب فرمائے دوسرے سال جب یہ شخص جاتا ہے امام کے پاس تو سلام کے بعد فورا امام کہتے ہیں کہ فلان ہم نے آپ کے ساتھی کے ساتھ وعدہ نبھا دیا ہے یعنی ہم نے نجات کی زمانت دیتی ہم نے اس کے نجات جو ہیں وہ کروا دی ہے اور یہی جو ملاد تھے اس شخص کے موت کے وقت تو یہ آرز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موععظہ فقط یہ نہیں ہوتا کہ ہم موععظہ یہ کریں یعنی کسی کو ناراض ہوں اور اس کو جھڑکی دویں اور اس چیز کو ہم اپنے اولاد میں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اسی چیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بچوں کو جہاں وہ جھڑکی دے کے کہ اٹھو نماز کے لیے تو شاید تبھی یہ موععظہ ہوگا نہیں پیار کے ساتھ جائے ہیں ان کو اور محبت کے ساتھ ان کو اٹھاؤ اور پھر اس انداز سے اٹھاؤ کہ اب وہ خود سمجھیں کہ ہاں ہمیں اٹھنا ہے تو موععظہ جہاں وہ ایک ہوتا ہے یعنی گفتگو کے ذریعے سے آیات الہیہ کے ذریعے سے روایات کے ذریعے سے اور ایک ہوتا ہے یہ سیر فر عرض کے ذریعے سے زمین میں جہاں وہ جا کے زمین میں انشاءاللہ عرض کروں گا آگے جا کے امام نے خود فرمایا ہے کہ زمین پہ جا کے زمین والوں کو دیکھ کے خصوصیت کے ساتھ جو بڑے طاقتور تھے ان کو دیکھ کے موععظہ ہو سکتا ہے لہذا موععظہ کی دو صورتیں ہیں ایک موععظہ جو کلامی ہے اور ایک موععظہ جو آنکھوں کے اس بصیرت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے یہاں ایک چیز میں عرض کرنوں کہ رابع امام نے فرمایا اہی قلبک بالموععظہ اپنے دل کو زندہ کرو موععظہ کے ذریعے سے اب دل کی مردگی دیکھئے آپ یہاں جس ہم اس جسمانی دل کے لیے دیکھتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایک ایج کے بعد جو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یہاں چلو اس سے زیادہ نہیں چلو یہ کیا ہیں یہ جو تعقیدات ہوتی ہیں اس دل کے لیے کہ اس دل کو تاکہ نقصان نہ پہنچائے اب اگر کسی کے دل کو ایک دفعہ نقصان پہنچ چکا ہے تو اس کے لیے اور کام ہوتے ہیں مثلا خود ورزش بعض لوگ جہاں وہ اپنی مرضی سے ورزش شروع کر دیتے ہیں وہی ورزش ان کے لیے نقصان دے ہو جاتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے جسم اور اپنے دل کی حیثیت کو اور حالت کو نہیں دیکھا تھا اب ایک ساٹھ سال کا بوڑا جو ہے وہ جس انداز سے ایک بیس سال کا جوان ورزش کرتا ہے دوڑتا ہے اچھلتا ہے اگر وہ اس انداز سے اچھلنا پودنا شروع کر دے گا تو وجہ اس کے کہ اس کی صحت ٹھیک ہوگی اس کی صحت جہاں وہ خراب ہوگی اسی طریقے پہ یہاں اس روح اور اس تفکر کے لیے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس ایج کا آدمی ہے اس کو کس قسم کے موعزے کی ضرورت ہے لیکن میں جو چیز آرز کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ علماء کرام اخلاقیات میں احادیث میں بار بار یہ چیز آئی ہے کہ کم از کم مثلا آپ پچاس آیات روزانہ تلاوت کرو تاقید کی گئے پچاس آیات اب یہ پچاس آیات کیا ہیں حقیقت میں یہ ہے کہ وہ اس روح اور اس عقل اور اس فکر اور اس سوچ اور اس دل کی ایک ورزش ہے کہ ہر روز اس کو کچھ نہ کچھ قرآن مجید کے ذریعے سے سناتے رہا کرو لہذا میں جو عزیزان سے آرز کروں اور ہمارا یہ الحمدللہ اچھا سسٹم ہے ہفتے میں کم از کم ہمیں اگر یہاں آ سکتے ہیں تو بہت اچھا نہیں تو کم از کم اپنے طور پر ہفتے میں ایک دن تو ہمارا مشخص ہونا چاہیے جب ہم بیٹھ کے اپنے اس دل کو کسی نہ کسی ذریعے سے موععظہ کریں اگر کسی وائز تک لے جا سکتے ہیں اس کو خواہ و وائز قبرستان ہی ہو یا کوئی ایک موععظہ کرنے والی شخصیت ہو اس میں اگر لے جا سکتے ہیں تو بہت اچھا اس لیے کہ ہم نے بعض بزرگان کو دیکھا ہے میں نے خود بعض بزرگ علماء سے سنا ہے وقت ایک بہت بڑے مجتہد جناب شیخ مرتضہ انصاری واقعا جن کے لئے کہتے ہیں خاتم المجتہدین جن کی کتابیں آخری جو ہیں وہ مقاسب اور رسائل وہ پڑھے بغیر اس دور میں بھی کوئی شخص مجتہد نہیں بن سکتا وہ پانچ دن آفتے میں درس پڑھاتے تھے اور شب جمعہ کیونکہ حوضہ ہائی علمی قوم و نجف میں اور باقی مقامات میں بھی الحمدللہ اب تک ایک سلسلہ ہے کہ شب جمعہ و قیدہ درس اخلاق ہوتا ہے وہ جس ان کے ایک شاگر تھے جو درس اخلاق میں بڑے مشہور تھے اور وہ شب جمعہ درس پڑھاتے تھے حوضہ علمی قوم میں کیا ہوتا ہے کہ بودھ تک درس ہوتا ہے اور پھر جمعہ رات اور جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے اب وہ شب جمعہ یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات ان کے شاگرد درس اخلاق دیا کرتے تھے تو شیخ مرتضی انساری کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنے یہ عباد جو ہیں وہ اپنے سر پر ڈال کے اور رات چونکہ درس ہوتا تھا اپنے شاگرد کے درس اخلاق میں جاتے تھے کہ ایک ہوتا ہے کہنا اس کا اپن اثر ہوتا ہے ایک ہے سننا میں اگر موععزہ اور درس اخلاق کسی کا سنوں گا تو اس کا اپنا اثر ہوتا ہے لہٰذا موععزہ کے لیے ایک سسٹم باقیدگی سے ہونا چاہیے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جیسے اس دل کے لیے ورزش ہے اسی طریقے پر اس روح اور اس فکر کے لیے بھی ورزش ہونی چاہیے آئیے قلب قبل موععزہ تو امام فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ اس دل کو جہاں وہ زندہ کرو موععزہ کے ذریعے سے امتحان میں نے عرض کر دیا ہے دل کی دھڑکن سے اس کی زندگی کا امتحان ہوتا ہے اور روح کی اور اس دل جس کو قرآن نے قلب کہا ہے اس کی زندگی کی نشانی یہ ہے کہ ابھی آیات بہت ساری جو ہیں وہ ذہن میں ہیں اور سامنے بھی ہیں کہ اگر اپنا کام چھوڑ دے تو پھر سمجھئے کہ یہ مار گیا ہے جنبے ابراہیم نے بھی جب وہ مردے دیکھے اور کچھ حصہ ان کا پانی میں کچھ خوشکی میں کچھ پانی والے حیوان کھا رہے ہیں اور کچھ خوشکی والے کھا کے اڑ رہے ہیں اور برندے تو جنبے ابراہیم کا مشہور قرآنی واقع ہے پروردگار ان کو زندہ کیسے کرے گا تو کریم اللہ فرماتے ہیں کیا تجھے ایمان نہیں ہے میں اپنے اس دل کی قوت کو اور بڑھانا چاہتا ہوں اس جملے پہ غور فرمائی عزیزان کہ جنبے ابراہیم نے اسی ذات وہ خلیل اللہ بھی کہتے ہیں کہ اس دل کو اور مزید بڑھانا ہے اور جنبے ابراہیم نے اسی حصے میں فرمایا وَقَوِّهُ بِلْيَقِينَ کہ بیٹا اس دل کو قوت بخشیو کس کے ذریعے سے یقین کے ذریعے سے اس یقین کو بڑھانے کیلئے کیا ہے نعماتِ الٰہیہ اور آیاتِ پروردگار پہ زیادہ سے زیادہ غور تاکہ اس حد تک انسان کو یقین ہو جائے جیسے جنبے ابراہیم چاہتے تھے کہ میرا یقین یوں ہو جائے جیسے میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں لِيَطْمَعِنَّ قَلْبِي میں نے سنا تو ہے تو وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور میں خود زندگی پا کے اس کا خود ایک نمونہ ہوں اور ایک نشانی ہوں اور اسی طریقے پہ تو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا لیکن کریم اللہ مجھے یہاں دکھا دے تاکہ میرے یقین میں بلندی ہو جائے اب یہ جتنی یقین میں بلندی ہوتی ہے اتنی ہی انسان کا دل قوی ہوتا ہے جنب امام فرماتا ہے قوی ہو بل یقین بیٹا اس دل کو آہی قلب قبل موعدہ اس دل کو زندہ کرو موعدے کے ذریعے وَأَمِتْهُ بِزَّهَادَ اور پھر امام فرماتا ہے کبھی کبھی یہ سرکش ہو جاتا ہے اس کو رام بھی کیا کرو اور تیسری چیز جو امام نے فرمائی ہے نوور ہو بلحکمہ اور اس کو نورانی کیا کرو یعنی اس کو روشنی مویا کیا کرو اس کو منور کیا کرو وہ کیسے ہوتا ہے وہ یعنی حکمت بھری باتیں سناو اس کو تو یہ منور ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے قوی ہو بل یقین اس کو یقین کے ساتھ جہاں وہ قوی کرو تو دل کو جہاں وہ قوی کرنے کے لیے رب کی نشانیوں کو دکھایا جاتا ہے پہلا جملہ جناب امام کا کیا ہوا آئیے قلب قبل موعدہ اپنے دل کو زندہ کرو بیٹا موعدہ کے ذریعے سے امیت ہو بالزہادہ اور ابھی بعض اوقات جہاں وہ موائز ہمارے ہاں ایک بہت مشہور کتاب ہے موائز عددیہ موائز پہ موائزے پہ اس کا نام یہ ہے موائز عددیہ ایک جملے کا موائزہ دو جملات کا موائزہ تین جملات کا موائزہ یعنی موائز عددیہ ہمارے ہاں کتابیں جہاں وہ بہت ساری لکھی گئی ہیں اور اگر کوئی سوال کرے آپ عزیزان میں سے کہ بہترین ذریعہ کیا ہے موائزہ کا کہاں سے ہم موائزہ حاصل کریں بہترین وائز تو وہ مرتا ہے لیکن بہترین موائزہ ہم کہاں سے لے سکتے ہیں بہترین موائزے کیلئے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسرا جملہ جناب امام فرماتے ہیں اور کبھی یہ سرکاش ہو جاتا ہے ابھی اس کو رام کرو آپ اس کو یوں ترجمہ کریں گے اس کو مرتا کرو دل کیلئے فرماتے ہیں اس کو مار دے ابھی یہ مار دے کا مقصود نہیں ہے کہ اس کو جو بلکل یعنی رام کر دے دل کو جیسے دل کی زندگی کے لئے ایک جملہ استعمال کیا یا آہ یہ قلب کا بالموائزہ یہاں فرمایا ہے اس کو موت کی آغوش میں سلا دے اس کو رام کر دے بڑا خوب کا کسی اللہ میں اخلاق نے انہوں نے فرمایا کہ جناب امیر علیہ السلام نے گویا اس دل کو ایک باغ کی صورت میں سامنے پیش کیا ہے اب باغ میں کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جن پودوں کو پانی لگایا جاتا ہے وہ پھلدار بنتے ہیں پھولدار بنتے ہیں ان کو بوشبو آتی ہے رنگ برنگا بلشن جو ہیں وہ سچ جاتا ہے اور اسی باغ میں اسی پانی کے ذریعے سے وہیں اسی پودے کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ خدرو پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں اب اس حقیقی پودے کو اس پھلدار پودے کو بچانے کے لیے اس جڑی بوٹی کو اکھیڑنا پڑتا ہے پانی وہی ہے زمین وہی ہے موسم وہی ہے بندہ وہی ہے جس نے کاشت کیا ہے لیکن ایک چیز کو زندہ کرنا ہے ایک چیز کو ہٹانا ہے کلاب امیر فرماتے ہیں بیٹا یہ قلب کا بالموعیدہ وعمیت ہو بزہادہ اس دل کو موت کے آغوش میں یعنی رام کرو کس کے ذریعے سے یعنی وہ جو غلط قسم کی بوٹیاں اگائی ہیں ان کو اکھیڑ پھینکو تاکہ اس کو قوت ملے تو دل کو رام کرنے کے لیے اب وہ کونسی چیزیں ہیں اعمیت ہو بزہادہ اس دنیا کی یہ چماک جہاں اس کی حقیقت اگر آپ دل کو دکھائیں گے تو وہ خود بخود جو چیزیں اس کو خراب کر رہی ہیں موت کے آغوش میں یعنی اس کو موت کی طرف لے جا رہی ہیں وہ چیزیں خود دور ہوں گی تو یہ زندہ ہو جائے گا دل احی قلب کا بالموعیدہ وعمیت ہو بالزہادہ وقویت ہو بالیقین یقین کے ذریعے سے اس کو قوت دو اب اگر ہمارے ہاں تو دل کی قوت کے لیے آج کل جہاں وہ مجھے شیر جہاں وہ میں بہت پڑھتا ہوں اس کو یاد آگیا ہے دل کی قوت کے لیے ذکرِ خدا سے پہلے نجمہ فندی مرموم کا شیر ہے دل کی قوت کے لیے ذکرِ خدا سے پہلے یا علی کہیں کہ مسلح پہ قدم رکھتے ہیں اب یہ کیا ہے یعنی یہ حقیقت میں ذکرِ خدا کے لیے دل کی قوت جہاں وہ ضروری ہے اور اس دل کی قوت کب ہوتی ہے میں اگر یہاں عزیزان کو مسائل کی طرف نہیں جانا چاہتا لیکن جو لا یاد ذہن میں آگیا ہے شہیدِ کربلا کے تذکرے کو اور جس انداز سے زخموں سے چور امام نے اپنی دل کی قوت کے ذریعے سے یہ کہا رِضَن بِ رِضَاوكَ لَا تَسْلِيمَ لِغَيْرِكَ پروردگار تَسْلِيمَ لِعْمْرِكَ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ تیری رضا پہ میں راضی ہوں رِضَن بِ رِضَاوكَ تَسْلِيمَ لِعْمْرِكَ اور تیرے حکم کے سامنے سارے تسلیم خام ہیں کب کہا آخری سجدے میں جب ساتھ کچھ لٹایا اور جسم زخموں سے چور ہے وہاں جنابِ شہیدِ کربلا کے دل کو کس نے اتنی قوت دی ہے حقیقت میں وہ رب کے ساتھ ربت جو میں نے پچھلے جمعہ سیشن میں بھی آرز کیا تھا رب کے ساتھ ربت اور رب کے ساتھ تعلق اتنا قوی ہو گیا کہ پھر یہ چیزیں جو مولاد بھائی انجان سار سارے چلے گئے جسم زخمی ہو گیا لیکن وہ دل قوی ہے اس دل کو ہم وہ دل جنابِ شہیدِ کربلا کا وہ نہیں ہے بلنکہ وہ حقیقت ہے جنابِ شہیدِ کربلا تو یہ اللہ سے تعلق کے ذریعے سے قوی ہوتی ہیں اور اگر ہم نے بھی اپنا دل قوی کرنا ہے رب کے قریب جانے کے لیے تو اس دل کی قوت کے لیے ایک نسخہ خود یہ ہے کہ ہم آلِ محمد کی زندگیوں کو دیکھیں آلِ محمد کے اذکار کو پڑھیں تو ہمارے دل کو قوت ملے گی احیقلبک بالمعردہ وعمدہ بالزہادہ وقویح بالیقین ونویرہ بالحکم امام فرماتے ہیں کہ اس کو حکمت کے ذریعے سے نورانی کر دو اب حکمت میں خود قرآنِ مجید کو ایک نام ہے قرآنِ مجید کا قرآنِ حکیم حکیم یعنی حکمت تھا یہی حکمت کے اور جنابِ پیغمبرِ اکرم کو جب بھیجا گیا تو خود سورہ جمعہ میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں یُذَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اب خود جو ہیں وہ کتاب اور حکمہ یہاں حکمت کی باتیں اور ناجو البلاغہ کے آخری حصہ تیسرا حصہ کیا کہلا جاتا ہے کلماتِ کسار بھی کہا جاتا ہے اور سید رضی نے جو لفظ استعمال کیے پہلے حصے کو ناجو البلاغہ کے پہلے حصے کو انہوں نے خطبات کا ہے دوسرے حصے کو مکتبات یعنی تحریریں کہی ہیں تیسرے حصے کو انہوں نے حکم کا ہے یعنی حکمت میں کئی دفعہ کا عرض کیا کرتا ہوں کہ کتنی خوش قسمت ہے وہ قوم جن کے لیے سید رضی نے ایک ساتھ ایک ہی امام کے چار سو اسی حکمتیں جمع کر دی ہیں آخری حصے میں جو حکم کا حصہ ہے اس میں چار سو اسی حکمتیں جو ہیں وہ اور سید رضی نمبر ایک سو پچاس میں آکے کہتے ہیں اگر کل کتاب میں فقط یہ ایک نمبر ایک سو پچاس ہوتی حکمت کی ایک ہی بات جنابیہ میں اللہ علیہ السلام کی امبیان کر دیتے تو یہ پوری کتاب بنتی ہے یعنی پورے ایک کتاب کی جگہ رکھتی ہے اب وہ ظاہرِ وہ علی ہیں اور وہ کلامِ علی ہیں علی کا کلام بھی اتنا ہی بلند ہے جتنا نام و مقامِ علی بلند ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کل میں ایک ادارہ دیکھ رہا تھا جو ظاہراً اسفحان میں اس ادارے کا نام انہوں نے رکھا ہے امیرِ بیان امیرِ بیان وہاں وہ تقاریر سکھاتے ہیں اب ہمارے ہاں تو تقاریر کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو اٹھتا ہے وہ کچھ آتا ہے یا نہیں آتا پرانے مجید یہ شاید پڑھنا نہیں آتا ہوگا اور خطیب ہیں لیکن حقیقت میں وہ خطیب جو خطیبِ سلونی کہلاتے ہیں جنہوں نے اپنے ناج البلا کے کلام میں فرمایا نَحْنُ مَرَاُ الْقَلَامُ ہم کلاموں کے امیر ہیں اسی حوالے سے انہوں نے کہا ہے امیرِ بیان یعنی وہاں وہ سخنرانی اور تقاریر سکھاتے ہیں تو امیرِ بیان سے پڑھ کے قائدہ اٹھائیں گے لہٰذا یہ حکمتیں چار سو اسی حکمتوں میں سے میں کوشش کرنا چاہیے چاند اگر ہم یاد کر سکتے ہیں تو ان کو یاد کر لیں اگر نہیں یاد کر سکتے تو ان کو خود جو ہے وہ اپنی نوٹ بک بنائے میں نے کئی دفعہ یارز کیا ہے مثلا چار سو اسی میں سے کم از کم چالیس تو ہم اپنی نوٹ بک میں جو اس میں سے ہمیں بہت پسند ہیں ان کو ہم اپنی نوٹ بک میں اگر درج کر لیں گے کل ہماری اولادیں اگر ان کو کبھی ہمارے تحریر ملی تو کم از کم دیکھیں گے کہ دیکھئے یہ ہمارے باپ نے چالیس چیزیں جمع کی ہیں ہم چار سو اسی میں سے چالیس جمع کریں گے وہ ان کو چالیس جمع شدہ مل جائیں گی تو یہ بھی ایک صدق جاریہ بھی بن جاتا ہے کہ ہم نے کلم اٹھایا ہم نے ان کو انتخاب کیا لکھا اور پھر آگے کوئی اس سے مستفید ہوتا ہے بہرحال یہ سلسلہ جو ہیں وہ جنابی عمی اللہ علیہ السلام نے آگے چلایا ہے ان حکمتوں کے ذریعے سے اس دل کو ہمیں منور کرنا ہے اور آگے انشاءاللہ ذللہ بذکر الموت موت اس کو یاد دلاؤ یہاں سے انشاءاللہ آگلے سیشن میں شروع کریں گے دعا ہے پر وردگار محمد وعالی محمد کا صدقہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے ہمارے پاس ہیں چاندو منٹ دے ہیں اگر کوئی سوال ہے ایسا تو فرمائیے تاکہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں مرم فاتھ یہ دل کا ذکر ہے قرآن مجید یہ صرف دل نہیں ہے بلکہ it's a very it's a wider thing آپ کا inner soul یہ سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا سوال یہ ہے کہ دل جو ہے وہ یعنی دل جس کو ہم دل سمائیتے ہیں حقیقت میں اس کا کام آپ یہ دیکھیں کہ وہ کام جو دل کے بیان ہوئے ہیں مثلا خود جناب ابراہیم سے متعلق جو آیت ہم نے پڑھی لِيَطْمَعِنَّ قَلْبِي مجھے دکھا کہ ان کو تو کیسے زندہ کرے گا تاکہ میرے دل مطمئن ہو جائے اب دل مطمئن ہو جائے کوئی دل اس دل کو تو کوئی وہ فارق نہیں پڑتا کہ اس میں ہے اس نے تو اپنا کام جاری رکھا ہوا وہ دل جو اللہ کی آیات کو دیکھ کے مطمئن ہوتا ہے جس کو آپ روح کہیں عقل کہیں فکر کہیں وہ ہے حقیقت میں دل قرآن مجید کا دل قرآن مجید کا دل تو ویسے رب نے معصومین نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یَاسِينَ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کے دل کا نام جہاں وہ یاسین ہے اب اگر فرصت ہو تو پھر یاسین کا دل کیا ہے قُلَّ شَيْءٍ اَحَسَيْنَاهُ فِي امام مبین ہر شیئر کو ہم نے امام مبین میں منحصر کر کے رکھ دیا ہے اب قرآن کی دل میں بھی امامت کا تذکرہ بہرحال ہے تو خُد یاسین جہاں اس میں تو اس حوالے سے جب وہ دل جو آپ کو اتمنان دلاتا ہے یا غور کرتا ہے یا فکر کرتا ہے اور اس دل کیلئے انشاءاللہ ارزو کریں گے چونکہ یہ کافی تفصیلی میں نے جیسے عرض کیا ہے دس جملات امام نے فرمائے ہیں دل سے مربوط اور پھر پانچویں جملے میں پھر امام نے پانچ وضاحتیں فرمائی ہیں یعنی تقریباً پندرہ جملات ہیں امام کی چودہ پندرہ جملات یہاں دل سے متعلق تو انشاءاللہ باقی بھی اس پارز کریں گے لیکن یہ مخصوص دل ہے جو مردتا بھی ہے جیتا بھی ہے اور کبھی اس کو واجد میں بھی آتا ہے واجلت قلوبہم دل اللہ کیا ایک تاریخ جو قرآن مجید نہیں کی ہے اگر اس پہ رب کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو واجلت ان لوگوں کا دل جو ہے وہ واجد بعض اوقات یہ آپ کہہ سکتے ہیں واجد میں آتا ہے یا خوف زدہ ہوتا ہے اب وہ جو ذکر آیات سے خوف زدہ ہوتا ہے وہ یہ دل نہیں ہوتا بلکہ وہ حقیقت میں وہ انسانی سوچ اور انسانی فکر اور جس کو ہم عقل کہتے ہیں یا خدر روح کہتے ہیں اور پھر اس کے درجات بھی ہیں علماء نے اس عقل کے پھر پانچ درجات ناکل کی ہیں جس کو روح کہیں یا اس عقل کہیں یا اس کو قلب کہیں اس کے پانچ درجات ہیں اور پھر اس کے مردہ ہونے کے واقعات بھی احادیث میں موجود ہیں کن کن چیزوں سے یہ مر جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو آگے حرز کرتے رہیں گے جی کوئی اور ملانا سبح ملانا سبح ملانا سبح ملانا سبح ملانا سبح اتحان Jahren зд quan най Lauren But if Imam Ali is saying that the way to reach a closeness to God is actually to open the heart and use that as a thinking tool, what's the difference between the two? قرآن مجید میں تین لفظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں یعنی سوال یہ ہے کہ عقل اور دل میں فرق کیا ہے اگر ہم اس کو کہیں عقل اور دل میں فرق کیا ہے میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو دل لفظ استعمال ہوا ہے قلب لفظ استعمال ہوا ہے وہ حقیقت میں اس میں اور عقل میں کوئی لیادہ فرق نہیں ہے وہ ایک ہی چیز ہے جس کو عقل کے لفظ کے بھی کیا گیا ہے اور دل کے اور روح کے معنوان سے بھی اس کو تو وہ تقریباً ان کا مفہوم ایک ہی بڑھتا ہے ہم جس کو دل کہتے ہیں وہ اب یہ علیدہ بات ہے اس کو صدر جہاں وہ فی صدو رہے ہیں اس کے لیے زیادہ لفظ جہاں وہ صدر استعمال ہوا ہے سواد کے ساتھ صدر تو وہ ایک علیدہ ٹوٹلی علیدہ چیز ہے یہاں قلب، آقل اور روح یہ تقریباً تین چیزیں جہاں وہ ایک ساتھ استعمال ہوتی ہیں قریب قریب دائرہ عربی کے وسط کے حوالے سے قرآنی زبان کے حوالے سے فرق ان میں ہے ایک نہیں ایک دوسرے کے کافی قریب ہیں تو یہ سوال کا جواب مختصراً ہی ہوگا کہ ان تینوں چیزوں کا ایک ہی معنی جہاں وہ لیا گیا تاکلو، تفکرو، تفکو جیسے کہا گیا ہے ابھی ہمیں آیت تک دلاوت کی ہے یہی دل کے عامال ہیں اور یہاں پاس میں قریب ہمارا دل ہمیشہ زندہ رہا چاہیے کونسی چیز ایسی ہے کہ ہم پریکٹیکلی روز کر سکتے ہیں ہمارا دل رسک نہ ہوکے دل مطلب موردان اکٹیو ہو جائے یہ سوال یہ ہے کہ یعنی کون سے کام انجام دیے جائیں کہ دل ہمارا زندہ رہے میں اگر ایک جملے میں آپ کو کہوں تو یہی جو آیت میں دو تین دفعہ پڑھ چکا ہوں اس سیشن میں جناب ابراہیم کی وہ سوال کہی فتحی الموتہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا اور پھر اگر تو مردوں کو زندہ کر کے مجھے دکھائے گا تو مجھے اتمینان ہوگا یعنی اللہ کی نشانیوں کو سمجھنا یہ دل کی زندگی کا بہترین ذریعہ ہے اللہ کی نشانیوں کو اور اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کبھی کبھی اپنے ہاتھ کو جہاں وہ سامنے رکھ کے غور کیا کر رہے میں کئی دفعہ آرز کرتا ہوں ذرا آج کل جہاں وہ زمانہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے ہی ہو گئے ہیں ایکٹیو ہو گئے ہیں اور بہت ہی ہمارے علوم جہاں وہ ترقی کر گئے ہیں کیا کہ ہم لوگوں کو پہچان لیتے ہیں فنگر پرنٹس اب فنگر پرنٹس سے پہچاننے والوں کو کم مزدہ میں اتنا ہے کہ اگر فنگر پرنٹ کے ذریعے سے آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں تو وہ جس نے کروڑوں کی فنگرز کے پرنٹس کو الگ بنایا ہے اس کو اس فنگرز سے سوچئے تو حقیقت میں اس کے ساتھ بھی تعلق ہوگا کہ اگر سب کی برابر نہیں ہو سکتی تو کوئی وہ جو بنانے والا ہے وہ بھی اس کا ہے تو خود یعنی آیات الہیہ میں تفکر آیات الہیہ میں سوچنا آیات الہیہ کے ہمارے ایک دوست پروردکار ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے وہ کہتے ہیں اس آنکھ سے ذرا آنکھ کو دیکھو آنکھ سے آنکھ کسی کو نظر نہیں آئے گی لیکن ابھی تک بڑے بڑے جو ہیں وہ کالج اور یورسٹیاں اور ڈگرییاں اس پہ مل رہی ہیں کہ یہ فلان جو ہیں وہ آئی سپیشلسٹ بن رہا ہے اور پھر اس پہ کورس کرتے ہیں اور پھر پی ایڈی کرتے ہیں یہ کیا ہے ایک چھوٹا سا آلہ ہے ایک چھوٹا سا عضو ہے اس میں غور کرنے کے لیے یہ ساری یورسٹیاں ہیں اگر اس کی علم کو مکمل طور پر جان لیا ہوتا تو پھر یورسٹیوں کے ضرورات نہیں تھی آگے ریسارچ بڑھ رہی ہے ریسارچ جو مثلا میں کال پر ہوں ایک کوئی نئی ریسارچ دیکھ رہا تھا کہ جو آدمی مثلا دن میں کم از کم آدھا گھنٹا کھلی ہوا میں چلتا ہے اس کو عمومی طور پر اینک کی ضرورت دیر بعد محسوس ہوتی ہے یعنی یہ چھنڈی ہوا جہاں وہ اس کو اگر آنکھ میں آئے گی تو اس کی نظر دیر تک جہاں وہ صحیح رہے گی اب ہمارے دوست بڑا جملہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو وہ ہیں جس جو اس مادے کو دیکھتے ہیں یہ حیاء والی آنکھ ہوتی ہے یہ عبرت والی آنکھ ہوتی ہے یہ غیرت والی آنکھ ہوتی ہے یہ آنکھ جہاں وہ کون سی آنکھ ہوتی ہے یہ چیزیں حقیقت میں ہم یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی آپ نے ہم فنگر پرنٹس کو ہی دیکھ لیں آپ نے اس آنکھ کے اندر ہی آنکھ ڈال کے جھانک لیں تو بہت ساری چیزیں رب کی قدرت کی رب کی نشانیوں کے ہمیں نظر آئے گی تو یہی پھر ہمارے لئے ایک دل کی زندگی کا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے یعنی اس کو پھر یاد رکھنے سے دل مطمئن ہوتے ہیں دل زندہ رہتے ہیں اور یہ کو دیکھ موائز میں سے ہو جائے گا اور ہمارا وقت اختتام کو پہنچا پروردگار آپ و عزیزان اس پرشش کو قبول فرمائے اور ہمارا یہ سلسلہ یو ہی جاری ہو صحیح رہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مآلہ محمد وعالی محمد تب کنجا نیز Lehr موسیقی